اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہر آفیت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں الحمدللہ سے ہم بھی سب بلکل ٹھیک تھاک ہر ہیریت سے ہیں تو آج کا ویلوگنا آپ لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا اور واقعی میں ہی آج کا ویلوگ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ جوڑے رہنا ہے ویلوگو اینڈ تک دیکھنا ہے آج میں بلکل بھی کچن میں نہیں جاؤں گی آج کا دن میرے لئے کوئی زیادہ ہی سپیشل ہے آگے جڑ کر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ دن میرے لئے کیوں سپیشل ہے اور آج میں نے کچن میں کام کیوں نہیں کرنا یہ رول میں نے خود ہی بنایا گھر والوں نے اس رول کو بلکل بھی لاؤگو نہیں کیا کیونکہ میں خود اپنے آپ کو کوئی سپیشل فیل کروانا چاہ رہی تھی پر ہلکی پھلکی سی بارش ہو رہی تھی اور میں ابھی تیار ہونے لگی ہوں 4.30 کا یہ ٹائم تھا دیکھیں میں ریڈی ہو رہی ہوں اور ہیڈر نے بھی ویسا ہی کرنا ہے جیسے میں نے کرنا ہے تو جو سپیشل فیل کروانے کی بات میں نے پیچھے کر دی ہے نا اس میں کہیں کہیں سچ بھی ہے اور کہیں جو ہے نا میں جھوٹ نہیں بولوں گی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی برسٹری وغیرہ آتی ہے اینورسٹری وغیرہ کچھ بھی ایسا ہے چھوٹی موٹسی سیلبریشنز آتی ہے نا تو ندیہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ گھر میں تم کچھ نہیں کرو ہم باہر جا کے نا سیلبریٹ کر لیں گے کیک وغیرہ کٹنگ کا نا وہ کہتے ہیں کہ گھر پر ہی کرنا ہے بس کھانا جو ہے نا گھر میں نہیں بناو وہ ہم جا کے باہر ہی کھائیں گے but sometimes میں نا اس کے opposite چلی جاتی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ میں گھر پر نا اچھا سے مینو تیار کروں اچھی سی جو ہے نا ایک چھوٹی سی اپنے گھر والوں کے لئے دعوت رینج کروں لاسٹ جو برسٹری ویلوگ میرا آیا ہے نا اسے میں نے ایسے ہی کیا ہے بہت ہی زبردست میرے میڈل والے بیٹے ہادی کے نا برسٹری تھی اور ساتھ میری بھی ہم دونوں کی ایک ہی دن ہوتی ہے تو اس دن نا میں نے پلان کیا تھا کہ ہم گھر پر ہی سیلبریٹ کریں گے او مائی گوڈ اتنے یہ خوبصورت یہ چوڑا انڈیا میں تو چوڑا اس کو بولتے ہیں میں جب سے اس کو لئے میں بینگلز ہی بول رہی ہوں نا اس کو اتنے زیادہ خوبصورت ماشاءاللہ سے یہ لگ رہا تھا نا میرا بہت ہی زیادہ دل کا رہا تھا کافی عرصے سے کہ مجھے یہ مل جائے کہیں سے یہاں سے میں نے پتا کیا تھا مجھے تھوڑا سی ایکسپینسیو لگ رہے تھے بٹ میری ایک فرینڈ ہے تو میں نے اس سے نا انڈیا سے مانگوایا ہے یہ تو یہ سپیشل انڈیا سے آیا ہے میرے لئے اور مجھے یہ پہن کر اتنی خوشی ہو رہی تھی نا یہ فرس ٹائم میں نے ویئر کیے تھے اور پوچھے نا کہ میری خوشی کا کیا عالم تھا مجھے بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت لگ رہے تھے اس کے ساتھ میں نے بلکل پلین ڈریس رکھا تھا اچھا یہ ڈریس جو ہے نا ایتھنک کا میں لازٹ یئر لے کر آئی تھی پاکستان سے تو یہ ایتھنک کا ڈریس ہے تو اس کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا خوبصورت لگ رہا تھا چھوڑا اور اس کے ساتھ بہت اٹھ بھی رہا تھا تو میں نے سوچا چلو آج اینورسری ڈے ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ٹویلوئیئرز ہو گئے ہیں ہمارے شادی کو انشاءاللہ سے آپ لوگوں نے بینا جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں پریز ہمارے لئے ضرور دعا کر دیجئے گا اور اچھا 23 مارچ کو ہمارا نکاح ہوا تھا کبھی ہم نا 23 مارچ کو کر لیتے ہیں سیلبریٹ اور کبھی جو ہے نا 24 مارچ کو سیلبریٹ کر لیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویکنڈ آ رہا ہے یا ویک ڈیز ہیں سیٹڈے کا یہ دن ہے 13 روزہ ہے آج سیٹڈے کو یہاں بہرین میں تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نا باہر جا کر ہی افتاری کرتے ہیں بٹ بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہی تھی کہ کس جگہ پر جائیں اور کس ریسٹورن میں جائیں اور پھر بس ہم نے سوچا کہ یہ مرمریز ہی چلتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر کافی دفعہ آ چکے ہیں اور یہ بھی ایک چیز ہی کہ یہاں پر کھانا جائے نا وہ اچھا ہی ہوتا ہے میرا جو ہے نا اس طرح دل نہیں کر رہا تھا یہاں پر آنے کا کہ پہلے کافی دفعہ میں یہاں پر آ چکی ہوں میرا دل تھا کہ کوئی نئے جگہ جو ہے نا اور کرتے ہیں بلکل بھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں جا کر گوگل پر سرچ کر سکوں کہ بہرین میں کون سی جو ہے نا اچھے جگہ ہے جہاں پر ہم افتار کر سکتے ہیں بلکل بھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا سو ہم نے یہی پلان کیا کہ مرمریز ہی چلتے ہیں اور بچوں کا بھی دل تھا کہ ہم نے یہی پر جانا ہے پھر ہم نے یہی جو ہے نا وہ چوز کر لیا فائی فیفٹین پر ہم گھر سے نکلے تھے ہمارا پلان تھا کہ ہم گھر سے نکل جائیں بٹھ لیٹ ہو گئے ہم تھوڑے سے تو ندیم نے اتنی تیز گھاڑی چلائی میرا تو گاڑی میں ایسا تھا کہ بس اپنا ہی پوچھیں یعنی کہ اتنی تیز وہ گاڑی چلا رہے تھے اور گاڑیوں کوئی اس طرح سے وہ کر رہے تھے تو ہر یہاں پر ہم ٹائم سے پہنچ کے تھے اور جیسے ہی پہنچے تو ازان ہو رہی تھی تو ہم بوفے والی سائٹ پر آئے بھی انہوں نے 5.5 ہی لیے تو ہیدر فری میں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہاں پر رشت تھا بیٹھنے کی بلکل بھی جگہ نہیں تھی اور بہت ہی مشکل سے ہمیں جگہ کافی دور ملی تھی اور رشت بہت زیادہ تھا آئی تنک سو ویکنڈ تھا تو اس وجہ سے زیادہ رشت تھا یا ہمیں بھی روز ہی ایسے رشت ہوتا ہو تو بس ہم یہاں جب آئے تو بچے اپنے اپنے انہوں نے پلیٹس بنائی اور ہم نے اپنی پلیٹس بنا لی تھی بلکل بھی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور بس یہ ہی تھا کہ کھانا پلیٹس میں میں نکال لوں تو یہاں پر ندین ہمارے لئے ٹیبل ڈونڈ رہے تھے اور میں نے کہا چلو میں سات پلیٹ بنا لیتی ہوں تو یہاں پر ہم نے کھانا کھا لیا ہوا تھا تو میں نے کھانے کے بعد اپنی پلیٹس بنا لیا ہے فرار ہو چکے ہیں بس ہیدر کے پاس میں ہوں میں نے اس کو یہاں پر بٹھایا ہوا تھا کہ یہ کہیں اور نہ چلا جائے کیونکہ کافی زیادہ رشت تھا تو مجھے اس چیز کی کافی فکر تھی کہ کہیں آگے بھی شہنا ہو جائے بعد کی پریشانی سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے ہی احتیاط کر لے تو بس ندیم نماز پڑھ کے آئے تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنی ایک پلیٹ بنائی اپنی اپنی اور تھوڑ تھوڑی چیزیں ہم نے اس میں اٹھ کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی اتنے مدلہ ورائیٹیز ہوتی ہیں ہم پر اتنی زیادہ ورائیٹی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے بس جو فیورٹ فیورٹ چیز ہوتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں چاول کی میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کتنی زیادہ ڈشیز تھی کتنی زیادہ ورائیٹی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ چاول کی بہت ہی زیادہ ہیوڈ ورائیٹی تھی ٹین یا نائن جو ڈشیز ہیں وہ چاول کی ہی تھی جسٹ تو آگے چل کر جب ریش کام ہو گئے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ٹیل میں ڈشیز کی شکل میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو اپن کر کر کے تو یہاں پر یہ جو تھا چکن اس کا نام میں نے نہیں دیکھا کیا تھا اس کا نام یہ مجھے بہت اپسند آیا تھا کوڑے ان کے اچھے نہیں تھے کچھ چیزیں اچھی تھی کچھ نہیں تھی اچھی تو ابھی ہم نا کسی اور جگہ پر بیٹھ کے ہیں ہمیں یہاں پر نا نزدیک ہی ایک ٹیبل مل گیا تھا تو ابھی ہم یہاں پر بیٹھ کے ہیں تو بچے جو ہے نا بس ایک ہی دفعہ لے کر فل ہو گئے تھے تو میں لے آئے تھی تھوڑا سا ایکسٹرا تاکہ اگر بچوں نے کھانا ہے تو وہ بھی کھا لیں تو نیچے ہی نا مرمریز کی اپنی ایک مارکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پر ابھی میں اپنی پلیٹ بنا کر ایک اوڑ لے آئے تھی تو ابھی میں اس کو کھا لیتی ہوں اور ساتھ جو ہے نا ہم نے بچوں پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی ہادی اور ہاشم کی تو ٹینشن نہیں ہوتی بٹ ہیدر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے نا بس اسی کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے اور کیونکہ یہ چھوٹا ہے اس کو اس طرح سمجھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ تو ہم نہ اس کو ڈوننے لگئے مجھے لگا کہ یہ ہاشم اور ہادی کے ساتھ گیا ہے آئسکریم لینے بٹ جب وہ آئسکریم لے کر آ رہے تھے ان کے ساتھ نہیں تھا تو مجھے ٹینشن ہوں گی پھر ہم تینوں نہ اس کو ڈوننا سٹارٹ ہو گئے تھے اور یہ آرام سے نا پلی ایریے والی سائٹ پر کھیل رہا تھا تو یہاں پر آپ ڈشیز چیک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کی کتنی زیادہ چاولوں کی ڈشیز ہیں اور یہ خریص تھا یہاں پر سارے چاول تھے اور دوسری سائٹ بھی کتنی زیادہ جو ہے نا ورائٹی تھی چاول کی یہ سارے سوپ تھے جو آپ نے بالکل بھی نہیں لیا تھا تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چاول یہاں بھی اور یہاں بھی اور آگے بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ دیکھیں ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی یہ ہتم ہو چکے تھے یہ دونوں پلین چاول تھے اور یہ کوئی چکن گریوی والا سالن تھا اور آپ یقین کریں ان میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور یہ انڈین پورٹ سیکشن تھا بہت زیادہ ہیوز ورائٹی تھی یہاں پر کھانوں کی فیفٹی ڈشیز تو یہاں پر ہوں گی ہوں گی اور یہاں پر آپ کھانا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگ رہا ہے اور آپ دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو پلیز پلیز جانے سے پہلے میری چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے نا آپ لوگوں تک پہلے پہنچ سکے تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے یہ بلکل فری ہے اس میں بلکل بھی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے بس آپ نے مجھے کرنا ہے سبسکرائب اور نوٹفیکیشن کے لیے آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو مست پریس کر دینا ہے تو ابھی میں آ چکی ہوں جوسیز کے سیکشن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے یہ سویڈ ڈیشیز کا سیکشن ہے تو یہاں پر مجھے ایک حلوہ ٹائپ کچھ لگا تھا حالانکہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا تھا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا ساتھ براؤنیز تھی اور امالی تھی یہ ہی لگ رہی تھی مجھے تو بس یہ کچھ پاپکان اور اس طرح کی چیزیں تھی کافی اور آئسکریمز اور اور بھی کافی زیادہ جو ہے نا ورائیٹی تھی سویڈ ڈیشیز کی لائک کیک شیک اس طرح کی کافی چیزیں تھی تو ہم نا ہیدر کو ڈونتے ڈونتے ابھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہیدر گم ہو چکا تھا اور یہ دیکھیں اس نے اپنے آئسکریم ساتھ رکھی ہوئی تھی اور بیٹھ کی یہ آرام سے جو ہے نا انجوائے کر رہا تھا اور ہم جو ہے نا اس کو پاگروں کی طرح ڈونت رہے تھے تو یہاں پر آ چکا ہے سپیشل مومنٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نا آتے جب میں آئی نا اس ریسٹورنٹ میں انٹر ہوئی تو مجھے نیچے ہی نا یہ کیک چھوٹے سے نظر آ گئے تھے تو اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ ہمارے یہ پلان تھا کہ یہاں سے فری ہونے کے بعد کسی اچھی سی بیکری پر جائیں گے اور وہاں سے کیک لیں گے اور پھر گھر جا کر نا کیک کٹ کریں گے تو پھر وہ بہت زیادہ جو ہے نا یہاں بھی اتنے زیادہ تھک گئے تھے اور پھر وہ کام بھی نا تھکا دینے والا تھا تو پھر مجھے یہ نظر آیا نیچے تو پھر میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ ندیم کو بولوں گی کہ وہ نیچے سے نا اس طرح سے ہم لکھوا کے تو اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم نے نا کیک کٹ کر لیا تھا تو ساتھ ساتھ نا مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی وہاں پر بیٹے بیٹے ہی ہم نے دیکھا کہ میرے ہو چکے تھے 25 کے سبسکرائبرز الحمدللہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا جنہوں نے میرا ساتھ دیگا مجھے سپورٹ کیا اور جو میری فیملی کے میمبرز بنے ہیں بہت مبارک ہوں ان لوگوں کو بھی اور بہت شکریہ میں دل سے نا آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش تھی آج اچھا تو یہاں برنا ہم آ چکے تھے کسی اور ایک سرپرائز کے لیے but unfortunately مجھے یہاں پر کچھ پسند نہیں آیا تھا اور رات بھی کافی ہو گئی تھی شاپس بند ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہاں پر ہم اپنے ایریے میں آئے تھے ہمن ٹاؤن ایریے میں گولڈ کی شاپس پر but unfortunately مجھے یہاں پر کچھ پسند نہیں آ رہا تھا ندیم نے مجھے لے کر دینا تھا کچھ گفٹ تو مجھے نہیں پسند آیا تو میں نے سوچ چلو کسی اور دن جو ہے نا وہ ہم لے لیں گے تو گھر جب آئی نا تو اتنی تیز بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی بہت ہی زیادہ تیز بارش ہوئی تھی اور بجلے بھی بہت زیادہ چمکی تھی اور گرچ رہی تھی اسے نا مجھے ایک مہاورہ یاد آ گیا ہے جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں جو برستے ہیں وہ گرشتے نہیں I think so میں نے صحیح بولا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنے اس خوشی کو سلبریٹ نہ کروں اتنا اچھا میرے لیے ویسے ہی یہ دن ہے ہماری انورسری کا تو یہ ایک سیلبریشن بھی ساتھ ہونی چاہیے تو پھر وہیں سے نا میں نے ایک اور چھوٹو سا کیک لے لیا اور گھر پر آ کر بس گاڑی میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر پر جا کر لکھوں گی کس سے تو پھر شکر ہے کہ یہاں پر نا میرے پاس ایک ٹوپنگ پڑی تھی وائٹ چوکلیٹ کی تو میں نے اس کے ساتھ نا چلدے چلدے سے یہ لکھ لیا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا زندگی میں کہ کبھی میں اس یوٹیوب چینل سٹارٹ کروں گی اور پھر میں یہاں تک بھی پہنچوں گی میں نے کبھی نہیں زندگی میں آئی سوچا تھا تو بس آپ لوگوں نے مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہنا ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری اس ویڈیو کو واش کر رہے ہیں پلیز آپ لوگوں نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے مجھے سپورٹ کر دے تو میں نے کل آپ لوگوں سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بچوں کی شاپنگ ضرور دکھاؤں گی اور آج میں اپنے بچوں کی شاپنگ لے کر حاضر ہو چکی ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ کیا تھا ہم نے حاشم کے شوز سے اور حاشم کے شوز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رکھیں ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ ہادی کے شورٹس ہیں کچھ اور ہیدر کی سوکس اور یہ ساری جو بھی شاپنگ میں فرسٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ آر اینڈ بی سے میں نے کی ہے اور یہ میں نے عید سے پہلے کی تھی اور یہ آفرز پر میں نے سارے کپڑے جو ہے نا وہ چیزیں لی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو پرائزز بھی دکھاؤں گی کہ یہ پہلے کتنے کا تھا اور مجھے کتنے کا ملا اور پھر اتنی ہوشی ہوتی ہے کہ ہم نے سیل سے چیز لی ہے اور کتنی سستی جو ہے نا ہمیں چیز ملی ہے اور وہ بھی اچھے کوالٹی کی اچھے برینڈ کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ساتھ پرائزز بھی دکھا رہی ہوں کہ کون سی چیز جہنا وہ کتنے کی آئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹو بیڈی کا تھا اور یہ ٹو بیڈی کا کہیں نہیں ملے گا یہ بہت ہی زیادہ اچھی کوالٹی کا تھا تو یہ جو میں ابھی آپ کو کپڑے دکھا رہی ہوں نا یہ بھی میں ہم لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہادی کے ہیں ٹھیک ہے یہ ہادی کے شاپنگ دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد آئی تنگ سو ہیدر کی آئے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہادی کے میں نہ کپڑے بچوں کے تینوں کے کپڑے میں نہ تھوڑے تھوڑے بڑے لیتی ہوں میں سیم سائز کے کپڑے نہیں لیتی ابھی ہادی اگر آٹھ سال کا ہے تو میں اس کے نائن ٹو ٹین یا پھر ایٹ ٹو نائن لیتی ہوں کپڑے تو یہ دیکھیں یہ فائف بیڈی کا تھا جو مجھے ٹو بیڈی کا ملا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی تھی اچھا ویسے میں ہادی کو زیادہ پینٹس ہی پیناتی ہوں شارٹس وہ اتنا نہیں ویئر کرتا بٹر میں نے اس زفعہ تو اس کے بہت زیادہ شارٹس لے لیے تھے تو یہ ایت کی شاپنگ نام میں نے پہلے ہی کر کے اس لیے رکھ لی ہے یہ دیکھیں یہ سیون پوائنٹ فائف بیڈی کی تھی اور یہ ٹو بیڈی کی مجھے اتنی اچھی ہے سٹریش ایبل پینٹ تھی یہ بہت ہی زیادہ زبردست تھی تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نا ایت کی شاپنگ پہلے ہی کر کے رکھ لی تھی سیل لگی تھی تو میں نے سوچا کیوں نا اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور ایت کی شاپنگ جو ہے نا میں ابھی سے کر لیتی ہوں حیدر کی شوز میں نے لیے تھے اور حاشم کے بھی جو شوز سے نا وہ الناسر ایک شاپ ہے وہاں سے ہی لیے تھے اور وہ شاپ بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور یہ بھی آفر پر ہمیں ملے تھے اور کافی زیادہ اچھی یہ کالٹی کے ہیں بہت ہی اچھا برینڈ ہے یہ بھی یہ شیرٹ مجھے بہت ہی زیادہ کول لگی تھی سمر کے لحاظ سے کلرز بھی بہت ہی زیادہ اچھے تھے اور یہ ہادی کی ہے اچھا آپ لوگ رہے نا مجھے بتانا ہے لازم کومنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ بھی کیا سیل سے چیزیں لیتے ہیں یا پھر آپ لوگ جو اریجنل پرائز ہوتی ہے اس میں چیز بھائی کرتے ہیں اچھا میں جو ہے نا جب ظاہر ہے کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی نیٹ ہے تو میں مطلب اریجنل پرائز جو ہوتی ہے اس پر لینے ہی پڑتی ہے کیونکہ اس ٹائم آفر نہیں لگی ہوتی اس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو پھر لینے ہی پڑتی ہے بٹھ موسٹلی موسٹلی میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں سیل سے ہی چیز لوں تو یہاں پر یہ شرٹ بھی ہادی کی تھی اور وہ جو گریے والی رکھی ہے وہ بھی ہادی تو ہیر آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ نیو آرائیول سے کپڑے لیتے ہیں یا پھر سیل والے کپڑے لیتے ہیں میں جو ہوں نا وہ دونوں سائٹ سے چیزیں جو ہے نا وہ بائے کر لیتی ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے تو جیسے ابھی عید ہے ہاشم کے کپڑے میں نے نہیں لیے تھے تو ابھی مجھے جو ہے اس کے فل پرائز پر کچھ کپڑے جو ہے نا وہ لینے پڑے اور کچھ جو ہے نا وہ مجھے آفر پر مل گئے تھے اس کے نا کچھ پینڈس جو ہے نا وہ آفر پر مل گئی تھی اور یہاں پر ابھی یہ ہیدر کی شرٹ ہے اور میں نے بچوں کے پہلے ہی بتایا ہے کہ میں بچوں کے کپڑے تھوڑے سے بڑے لیتی ہوں بڑے سائز کے تو یہ ہیدر کی جو شرٹ ہے نا وہ 5 to 6 years کے بچے کی ہے اور ہیدر جو ہے نا ابھی 3 and half کا ہوا ہے تو یہ شرٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 5 to 6 ہے کیونکہ تھوڑے سے لونز لونز اور تھوڑے سے کھلے کپڑے ہونا تو وہ بچوں پر اچھے بھی لگتے ہیں بلکل فیٹنگ میں کپڑے مجھے تو نا خود اپنے پسند ہیں نا ہی مجھے بچوں کے پسند ہیں تو یہ شرٹ بھی ہیدر کی ہے اچھا ڈیلی میں آپ لوگوں کے ساتھ کوکنگ اور کچن کی ویڈیوز ہی شیئر کر رہی ہوتی ہوں آج تھوڑے سی ہٹ کے ویڈیو ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے سپیشلی آج کی ویڈیو اور ایک اور بات یہاں پر منشن کرتی چلوں کہ میں نے جو ڈیزرٹ کی ریسپی ہے نا وہ میں نے شیئر کر دی ہے آپ لوگوں سے بہت ہی زیادہ مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی اس کی جب میں نے دعوت ویلوگ اپلوڈ کیا کہ پلیز پلیز جلدی سے جو ڈیزرٹ ریسپی ہے نا اس کو شیئر کر دیں تو کافی زیادہ مجھے کمنٹس آ رہے تھے تو بس تھوڑی سے مصرفیات کی وجہ سے میں بہت جلدی اس کو اپلوڈ نہیں کر پائی تو میں نے کل ہی جو ہے نا اس کو اپلوڈ کیا ہے تو جنہوں نے نہیں دیکھی تو وہ پلیز جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ضرور سیو کر لینا ہے آپ لوگوں نے عید کے لیے تو دس منٹ میں ہارڈلی جو ہے نا یہ میٹھا تیار ہو جاتا ہے ضرور ڈرائی کرنا ہے آپ لوگوں نے اس میٹھے کو اور میٹھے کا نام ہے یہاں پر بتاتے چلوں کینڈی کرنچ ٹی لائٹ میں نے تیار کیا تھا بہت ہی زیادہ جمعی تیار ہوا تھا تو کچھ یہ شوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے شوٹس رکھے ہیں وہ 4.5 کے تھے اور مجھے 2 بیڈی میں 2 شوٹس مل گئے تھے تو یہ ایک جو شوٹ ہے نمو 1.5 کا ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اوریجنل اور سیل والی پرائیسز جو ہے نا وہ دونوں بتا رہی ہوں میرا تو ہیر آج دن بہت ہی زیادہ مزیک اور اچھا گزرا تھا کیونکہ مجھے کچھ بھی کچھ بھی کچھ میں کام نہیں کرنا پڑا نہ میں نے آج برطن دھوئے ہیں نہ میں نے کچھ پکایا ہے نہ فرائی کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا اور واقعے میں ہی مزا رہا تھا کچھ لکھ رہا تھا کہ آج سپیشل دن ہے تو بہت مزایا ہے آج کے پورے دن میں بہت اچھا لگا بہت مزایا ہے بس آرام سے اپنے نمازیں پڑھیں میں نے قرآن پک پڑھا آج کے اچھی بات یقین اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں تو یقین رکھو اللہ کے پاک ذات پر بہت جلد تمہیں وہ بھی مل جائے جس کو تم رو رو کر مدتوں سے مانگ رہے ہو آپ یقین کریں جب جب میں نے اس چیز کو سوچا ہے کہ میں اپنا فلان کام اللہ پر چھوڑتی ہوں یا مجھے اللہ پر اتنا یقین ہے کہ یہ میرا کام ہو کر رہے گا میں اسی چیز کو لے لیتی ہوں جو آج میں نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے ٹونٹی فائف کے میرے سبسکرائبرز ہوں ہیں آج تو میں اسی چیز کو لے کر اس بات کو کنٹینیو کرتی ہوں کہ آپ یقین جانے میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا اور میرے سٹارٹ میں مطلب دس ویوز بارہ ویوز آتے تھے اور کبھی تھوڑا سا ٹائم گزرا تو بیس پچاس اس طرح سے آنا سٹارٹ ہو گئے اور اب یقین کریں میں نے اپنی محنت کو سٹارٹ رکھا میں نے بالکل بھی جو ہے اس کو نہیں چھوڑا میں چینل اپنے کو لے کر چلتی رہی چلتی رہی ابھی میرے چینل کو آئی تنک سو تیسرا سال ہے تیسرے سال میں ہے یا تین سال ہو چکے ہیں میں شور نہیں ہوں اس چیز کو لے کر بٹ ہاں الحمدللہ آج دیکھیں میرا چینل مونیٹائز ہے میں مطلب یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی کہ میں اپنے چینل بناؤں گی اور پھر وہ چینل میرا مونیٹائز بھی ہو جائے گا اور مجھے ارننگ بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی یہ میں نے لائف میں کبھی نہیں سوچا تھا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ میں محنت کر رہی ہوں اور جو انسان محنت کرتا ہے اس کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی یہ میں نے اپنے اوپر دیکھ لیا ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا اگر آپ لوگ بھی محنت کریں گے اگر اپنا یوٹیوب چینل بنائیں گے اس کو سٹارٹ کیا ہے اس کو کنٹینیوسلی لے کر چلیں ویڈیوز اپلوڈ کریں تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگ بھی میری جگہ ہوں گے یا پھر میرے سے اوپر ہی ہوں گے انشاءاللہ تو یہاں پر یہ جو شرٹ ہے نا یہ میں نے ندیم کی لیتی اور عید کے لیے نا ایک یہ شرٹ اور یہ جو بھی آئے گی نا وہ شرٹ بھی ندیم کی ہے دو شرٹ میں نے ندیم کی دی ہے میں ہمیشہ جو ہو نا ندیم کی شرٹس ہی لیتی ہیں میں کبھی ٹراؤزر یا پھر پینٹس نہیں لیتی کیونکہ سائز کا ایشو ہو سکتا ہے تو پھر اس لیے میں وہ نہیں رزک لینا چاہتی تو اس دفعہ نا اس عید پر میں نے ہاشم حادی اور حیدر تینوں کو ایک ایک ڈریس لے کر دی گا ہے پہلی دفعہ میں نے ویسے تو چھوٹوں اور چیزیں میں ان کو لے کر دیتی رہتی ہوں کپڑے بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے بٹ کپڑے جو ہے نا ان کو میں نے اس طرح سے فرس ٹائم عید پر لے کر دی یہ جو آپ لوگوں نے بھی تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھے سیم کلرز کے شورٹس اور شرٹس ہادی کا بلو ہے اور ہاشم کا سکینی کلر ہے اور ہیدر کا جینز کا شورٹ ہے اور اس کی ایک نا ساتھ میں نے شرٹ لے لی تھی میچ کر کے تو یہ ساری جو لاسٹ پر ابھی آپ شاپنگ دیکھ رہی ہیں وہ ہاشم کی ہے اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہلے پہنچ سکے تو یہاں پر میں دوبارہ آ جاتی ہوں اپنی اینورسٹری پر ٹویلویئرز ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی لائف گزریے ہیں ہماری اپس اینڈ ڈاؤن تو ہر کسی کے لائف میں آتے ہیں وہ ہماری بھی زندگی میں آئے ہیں بٹ الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہماری سی فیملی جو ہے نا وہ دی ہے بہت شکر ہے اللہ کا آپ لوگ انہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اوکے اللہ فضو میں رکھیں آج ملتے ہیں انشاءالہ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ